بسم اللہ الرحمن الرحیم شان رمضان میں خوش آمدید، شان افطار میں خوش آمدید، پاکستان میں آج دوسری رمضان المبارک، دنیا کے کچھ حصوں میں آج یکم رمضان المبارک، دنیا کے کچھ حصوں میں آج رمضان کا آغاز اور جمعہ المبارک کا دن اور ظاہر جمعہ کا دن تو پاکستان میں بھی آج بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اس حوالے سے خاص مبارک بات جناب قاری وعی زفر قاسمی صاحب کی آواز سے سورہ بقرہ کی متعلق آیات سے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا اور آیت وہ ہے جس کا ایک ٹکڑا ہم سب نے سنا ہوا ہے ہم سب اس کے ایک ٹکڑے سے کم از کم بہت زیادہ معنوس ہیں آئیے سنتے ہیں جناب قاری وعی زفر قاسمی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِذَا خِلَ لَهُمُ تَبِعُوا مَا آنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ لَتَبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آمَاءَنَا اللہ اتبر وَاِذَا خِلَ لَهُمُ تَبِعُوا مَا آزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ لَتَبِعُوا مَا آلَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْطِلُونَ شَيْئًا لا يَعْطِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ إِلَّا دُعَاءَ وَنِذَاءَ صُمٌ بُكْبٌ عُمْ يُنْفَهُمْ لَا يَعْطِلُونَ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو نہ سیدھے رستے پر ہو تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سن سکے یہ بہریں ہیں گونگیں ہیں اندھیں ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے صدق اللہ العظیم جزاک اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں غاری صاحب ٹھیک ٹھا گئے الحمدللہ جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک بڑھ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھا سو شاہد رمضان کے ایک اور نشریہ کا آغاز ہوا تلاوت کلام پاک سے آج جمعہ کا دن ہے متعلقہ آیات بھی پڑھی گئی آئیے جنید جمشید صاحب کہ ہی اس دعایا کلام کے ہم بس دو تین اشار سے ہم جاتے ہیں بریک پر آیات میں بھی یہی اسی انداز کا اسی ترس کا تذکرہ تھا کہ کس انداز سے انسان اندھی تقلید میں مبتلہ ہو جاتا ہے تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ خانہ خدا وہاں بھی جمعہ کا اجتماع اس کی تیاری ہے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ایک وقفے کے بعد نات خاضرات سے کلام سنتے انشاءاللہ